جو ان کی شفاہت پر اختیار تا فرما دے ہمیں نظر آتا ہے جس طرح یہ آیات تلاوت فرما کر سرکار پر بے قراری کی کیفیت ہوئی تھی اسی طرح جب عذاب سے منسلح وہ آیات نازل ہوئی جن میں شدید عذاب کا ذکر تھا کہ گناہگاروں کو شدید عذاب دیا جائے گا اور آگے عذاب کا ذکر تھا سرکار نے وہ آیات پڑھی سرکار کی آنسو جاری ہو گئے سرکار مدینہ مرہ سرکار جو ہے وہ ایک غار سجدہ میں تشریف لے گئے غار سجدہ میں تشریف لے گئے ایک پہاڑی کے اوپر ایک غار تھا جس کو غار سجدہ کہا جاتا ہے سرکار اس غار میں تشریف لے گئے سرکار سجدہ رید ہو کے اللہ قریب سے عرض کرنا شروع ہو گئے کہ یا اللہ میری امت کو اس عذاب سے بتانا میری امت کو اس عذاب سے بتانا تین دن تین راتیں صحابہ سرکار کو تلاش کرتے رہے صحابہ سرکار کو تلاش کرتے رہے آخر سرکار کے جسمیں اتر سے پھوٹنے والی خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے صحابہ رسول اللہ تک پہنچ گئے دیکھا سرکار غار سجدہ میں ہیں تین دل سے سرکار نے کچھ کھایا نہیں ہے تین دل سے سرکار نے کچھ پیا نہیں ہے بس سجدہ ریز ہے سرکار کے چہرے کے گرف جو ریٹ ہے وہ سرکار کے آنسوں سے تر ہو چکی ہے تین دل سے سرکار آنسوں بہائے جا رہے ہیں اور یہی ارز کر رہے ہیں یا اللہ اس عذاب سے میری امت کو بچا لے اس عذاب سے میری امت کو بچا لے صحابہ نے سرکار سے ارز کی یا رسول اللہ تشریف لے آئے صحابہ نے کہ کسی کی سرکار نے ایک نہ سنی صحابہ کو پھر پتا تھا کہ کونسی ایسی شخصیت ہے جس کا کہا سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں صحابہ نے حضرت سیدہ کائنات کو پیغام بھیجوایا کہ حضور آپ سرکار سے ارز کریں کہ سرکار تشریف لے آئے کائنات بزاتے خود سرکار کے پاس حاضر ہوتی ہیں ارز کرتی ہے رسول اللہ کے غلابوں خدا کی قصب اگر تمہارے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ یہ بات سل کے تڑپ جائے گا اور کہے گا کہ ایسا قریب ہم کو پھر نہ کہیں ملے گا بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں سیدہ لے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آ جائے آپ کچھ کھا لے آپ کچھ ارام کر لے میں آپ کے رب سے ارز کروں گی کہ وہ آپ کی امت کو واپ کر دے یا رسول اللہ اگر پھر بھی آپ کے رب لے واپ نہ فرمایا تو وہ چادر جو فاطمہ کے سر سے آج تک نہیں اتری فاطمہ وہ اتار کے رب کے آگے بچھا دے گی کس کے لیے بچھائے گی تیرے اور میرے لیے بچھائے گی کہ اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے یہ عرض کرنا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اپنی بیٹی سے کہے کہ اپنی چادر فت اتارے ہم نے امت کے عقوبت کو اس عزاب سے نجات اتا کرنے کا وعدہ فرما لیا جب سرکار اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے جس میں سرکار آج زندہ یعنی اپنے قبر انور کے اندر نونہ کا فروز ہونے لگے جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس وقت تمام جنت کی ہورے کتارے بنائے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں سرکار نے فرمایا نہیں جبریل کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کرتے ہیں یا رسول اللہ تمام ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں کتارے بنائے ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں جبریل کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کرتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے وہی عرض جو محراج پہ کی ہے وہی عرض دمارہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے سرکار نے فرمایا جبریل یہ بھی خوشی کی بات ہے لیکن کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کرتے ہیں جبریل ایمین نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ باقی امتوں کے لیے اور قانون تھے اگر آپ کے کسی امتی نے مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کی ہم اس کے گناہوں کو اس کی جو ہے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور توبہ کو قبول فرما لیں گے سرکار نے فرمایا نہیں جبریل ابھی بھی جان کو سکون نہیں ملا ایک سال تو بہت زیادہ ہے جبریل ایمین واپس جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے کسی امتی نے مرنے سے ایک مہینہ قبل توبہ کی اس کو بھی معاف فرما دیں سرکار نے فرمایا نہیں جبریل ابھی بھی جان کو سکون نہیں ملا جان کو جو ہے وہ خوشی نہیں پہنچی کوئی ایسی خبر دے جو میری جان کو خوش کر دے یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک دل پہلے توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ کو قبول فرما لیں گے سرکار نے فرمایا جبریل ابھی بھی جان کو خوشی نہیں پہنچی جبریل ایمین پھر جاتے ہیں اور آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ کرے گا اس کو بھی توبہ قبول فرما لیں گے جھوم جانا رسول اللہ کے غلاموں سرکار نے فروایا جبریل رب کے پاس واپس جا اور عرض کر تیرے حبیب کہہ رہے ہیں حبیبی جال کو خوشی نہیں ملی جبریل جاتے ہیں اور آتے ہیں گویا کے کہتے ہیں قریب ہو تو آپ جیسا عظیم ہو تو آپ جیسا شافی ہو تو آپ جیسا حاکم ہو تو آپ جیسا مالک ہو تو آپ جیسا آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کا غلاموں سے محفت کا الداس دیکھ کر میں آپ کو یہ پشارت دیتا ہوں جو آپ کی چال کو خوش کر دے گی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی امت دی توبہ کر پایا سلطگی میں تو اس کی توبہ کو قبول کر لے گے اور اگر نہ کر پایا تو قیامت کے دل آپ کے حوالے گئے اگر نہ کر پایا تو اس کو آپ کے حوالے کر دے گے یہی تو سن کے کسی نے کہا کہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوگے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوگے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہا ذات حق بولی کہ آکالے سنبھالے ہوگے عرصہِ حشر میں عمال جو کالے ہوگے سب کے سب آپ کی شفاعت کے حوالے ہوگے مبارک ہو کہ جھلتی تم ہو کہ تمہیں ان کی شفاعت پہ یقین ارے وہ جب انکر ہیں جہنم کے حوالے ہوگے یا رسول اللہ اگر توبہ کر پایا تو معاف کر دیں گے اور اگر نہ کر پایا تو آپ کے حوالے کر دیں گے آگے سننا تمہارا عبادت آنا ہو جائے گا سرکار نے پرمید عبریل عبیبی قصر باقی یا رسول اللہ قریب ہو تو ایسا ہو سرکار نے پرمید عبریل عبیبی قصر باقی حضرہ ایک بار پھر جانا نہ آرہے رسال یا رسول اللہ ابھی بھی کوئی قصر باقی ہے سرکار نے پرمید باقی ہے جا واپس اور جا کے رب سے عرض کر کہ اچھا مجھے میرے حوالے کرے گا پھر حوالے ہی نہ کریں میرے سے وعدہ کر کہ جس جس کی میں شفاعت کروں گا اس کا بغیر صاف کے جنت میں بھیجی جائے گا جبریل آیا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی وعدہ جس جس کو کہا کہ حضرت میں بھیجو سرکار نے پرمید جبریل آلے بھی قصر باقی ہے جبریل یا رسول اللہ اور قصر باقی ہے سرکار نے پرمید جبریل جا اور عرض کر کہ آگے کو میں سب 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 کو بکشوال ہوگا قیامت کے دل تو میں سب کی بگڑی بنا دوں گا لیکن پہلے حضرت تم بٹے مارتاں سے آسمان پتھروں کی بارش ہوتی تھی ان کو عذاب آتا تھا دنیا میں حلاق کر دیا جاتا تھا یا اللہ مجھ سے وعدہ کر یہ جتلے بھی کناہگار ہوئے دنیا میں تُو ان پر عذاب نہیں لازے جبریل جاتے ہیں آتے ہیں یا رسول اللہ کہ اب ہماری یہ شان ہی نہیں کہ آپ دنیا میں آگئے اور ہم ان پر عذاب بھیجیں دنیا میں بھی عذاب نہیں دیں گے سرکار نے پرمید جبریل ابی بھی قصر باقی ابی بھی جال کو سکول نہیں ملا اگلی بات خدا کی قصب جو جو دل میں محبت مصطفیٰ رکھتا ہے وہ تڑپ جائے گا حضرت جب کوئی ماں یا باپ کہیں جا رہے ہو سفر کے گھر میں چھوٹے بچے ہو بڑے بچوں سے یہ محبت ختم ہو جاتی ہے یہ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد تو اولاد ہے اپنی روحانی اولاد سے بھی اتنا پیار کرنا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان کی تصویریں کھینچ کھینچ کے جو ہے نہ وہ بھیجواتے رہنا ہمیں ان کی خبر بھیجواتے رہنا یوں بھئی شکل بھول جاؤ گے کیا نہیں شکل نہیں بھولیں گے سرکار نے فرمایا کہ جبرین جا رب کریم سے عرض کر کہ میرے ہر امتی کے عامال مجھے میری قبرِ الور میں پیش کرتا رہے کیونکہ مجھے اپنی حبت کی جدائی پرداشت ہے رب کریم نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے حبیق آپ کے ہر امتی کے عامال آپ پر پہنچیں گے امتی آپ تجھے باغیرت ہونا چاہیے کہ اگر تُو کوئی عملِ خیر کرتا ہے تو وہ بھی تیرے نبی کے آگے پیش ہو رہا ہے تیرے نبی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تُو کوئی عملِ بد کرتا ہے کوئی بدعمل کرتا ہے تو اے امتی تیرے نبی تُو سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ ان کو تیری جدائی برداشت نہیں اس لیے کہا کہ قبرِ انور میں عامال پیش کیا جائیں تو تجھے بھی باغیرت ہونا چاہیے کہ تُو اپنے نبی کو تقلیف نہ پہنچا بدعمال کر کے بلکہ اپنے نبی کو خوش ہی پنچا ان کی احتباہ کرتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ قبیلہ کا سردار تھے دعیہ قلبی ان کے لئے سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ دعیہ قلبی کو ایمان کی دولت سے نہ پہنے سرکار کا دعا کرنا تھا کہ اللہ کریم نے دعا کو قبول فرمایا اور دعیہ قلبی نے اسلام قبول کیا دعیہ قلبی نے اسلام قبول کیا اور اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کرنا ایک دفعہ دعیہ قلبی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور روتے جا رہے ہیں زاروں کتار رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعیہ قلبی نے بہت بڑا جرب کیا ہے دعیہ قلبی بہت بڑا گلاگار ہے آپ پر ایمان لانے سے پہلے اس نے بہت بڑا جرب کیا ہے یا رسول اللہ دعیہ قلبی کو اجازت عطا فرمائے کہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں میں اپنا خود کا سر کاٹ کے اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں بہت گلاگار ہوں دعیہ قلبی روتے جا رہے ہیں سرکار نے فرمایا دعیہ قلبی ایسا کیا چرم کیا ہے تُو نے پہلے جس پر اتنا چلدہ چلدہ کے رو رہا ہے اور اپنے آپ کو زندہ رہنے کا حق دار نہیں سمجھ رہا دعیہ قلبی نے روتے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں وہ ہوں میں وہ گلاگار ہوں جس نے بہتر بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے اپنے ہاتھ سے بہتر بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑا ہے یا رسول اللہ آپ پر ایمال لالے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا گھلا ہے اور ایک انسانی جال کی کیا قیمت ہے یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمال لالے کے بعد پتا چلا یا رسول اللہ دعیہ قلبی اپنے آپ کو جیلے کا حق دار نہیں سمجھتا ستر بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا دعیہ قلبی اجازت باگتا ہے کہ مجھے اجازت دے میں اپنا سر کاٹلا چاہتا ہوں یہاں دعیہ قلبی رو رو کے پریاد کر رہے ہیں وہاں سے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب پروا رہا ہے دعیہ قلبی کو خوش قبری دے دے کہ یہ آپ کی بارکہ میں آ گیا ہے آپ کی پلاہ میں آ گیا ہے اللہ علیہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اللہ علیہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے سرکار نے جب یہ بشارت سنی سرکار کی آنکھ مبارک سے عشق جاری ہو سرکار رونا شروع ہوگے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بڑی بشارت ملنے کے بعد آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے سرکار نے آسمال کی طرف نظر کو اٹھایا اور کہا یا اللہ اتنے بڑے گلا کرنے والا دعیہ قلبی بہتر بچیوں کو اور ایک مقام پر ستر کو زندہ درگور کرنے والا دعیہ قلبی ایک بار میرا نام لیا تُو نے اس کو ماف کر دیا یا اللہ میری باقی عمت جو بعد میں آئے گی اس کے گلا دعیہ قلبی سے بڑھ کے تو نہیں ہوگے مجھ سے معدہ فرما جیسے دعیہ قلبی لے ایک بار میرا نام لیا تُو نے اس کے گلاہ کو ماف کر دیا میرا جو جو عمتی مجھے پکارے گا میرا نام لے گا میرے نام کے نائے لگائے گا تُو اس کے گناہوں کو ماف کروائے گا اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ اے میرے حبید یہ بھی وعدہ رہا کہ آپ کا جو عمدی آپ کا نام لیا کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے سرکار فرماتے ہیں جیسے پروانے جو ہیں وہ شمع کی طرح اڑھ اڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور چل جاتے ہیں اسی طرح تم لوگ بھی اس معاند ہو جس طرح تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا ہے تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں وہ ہوں جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں جہنم میں گر رہے ہو اور میں وہ ہوں جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا کے جننت میں بھیج رہا ہوں ہمیں نظر آتا ہے سرکار جب غزوہِ بدر سے واپس تشریف لاتے ہیں حضرت بلال ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غزوہِ بدر سے واپس تشریف لائے ہر کوئی اس دن بہت خوش ہے کہ آج اللہ کریم نے اسلام کو بہت بڑی فتح آتا فرمائی لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں اس رات جتنا بیچین میں نے سرکار کو دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں سرکار کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسوں ہیں سرکار کبھی اپنے محل کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ کیوں بیچین ہیں سرکار نے فرمایا بلال گوہ کہ آج اللہ نے ہمیں بہت بڑی فتح آتا فرمائی آج تو خوش ہونے کا دل ہے لیکن بلال میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ جو قیدی ہیں یہ جو میرے دشمنوں کو تم پکڑ کے لائے ہو ان کے بدن پر تم نے رسی بہت زور سے بانتی ہے